اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں آپ کو جو ریسپی بتانے جا رہی ہوں بیغر سیکھ کے کواب کڑھائی میں بنانا تو آج آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ دیکھیں آدھائی گلو جو ہے آدھائی گلو پیاز ہے ایک چمچہ کاری میرچ ہے ایک پیالی پپیتہ ہے یہ چار چمچہ زیرا ہے یہ ادرک لہسن ہے دو دو چمچہ یہ پیسیوے میرچ ہے چار چمچہ یہ تھوڑے سے بادام ہے یہ نمک ہے ہزوزائی کا یہ کاری میرچ اور زیرا کو ایک فرائی پین میں روست کر لوں گی اس طرح سے ایویس کو مکس کروں گی دیکھیں اس طرح سے اب یہ اچھا خاصہ براؤن ہو جائے گا پھر اس کو گلینڈ کر لوں گی دیکھیں براؤن ہو گیا اب اس کو گلینڈر میں پیس لوں گی اب یہ تین کیلو پارچے میں کٹاوا بیپ کا گوشت ہے اس میں میں پیاز ڈال رہی ہوں اس طرح سے سارے پیاز کو میں نے ڈال دیا دیکھیں ڈالنے کے بعد اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالوں گی جو دو دو چمچہ تھا دو چمچہ ادرک دو چمچہ لہسن اس کو ڈال دیا میں نے یہ ایک پیالی پپیتہ تھا یہ ڈال دیا اب یہ پیسیوی میرچ ہے چار چمچہ کواب ذرا چٹ پٹا ہوتا ہے اس میں آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے خواہش کے مطابق یہ نمک ڈال دیا اور یہ بادام تھا اس کو بھی پیس لیا تھا اس کے ساتھ کشکش بھی ڈالتا ہے میرے پاس نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا اس سے بھی بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اب یہ زیرا اور کارڈی میرچ جو بھنا تھا میں نے اس کو بھی پیس کر یہ پورا ڈال دیا اب ایک پاؤگے قریب آئل ڈالوں گی دیکھیں اس طرح سے اور اس کو پھر اچھی طریقے سے ہاتھ سے مکس کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے گوشت بالکل پارچے میں کٹا ہوا ہے جیسے کواب کے لیے چاہیے ہوتا ہے مکس کرنے کے بعد ہی اتنی اچھی ابھی خوش وہ آری اس میں سے الحمدللہ بلکل کواب کی یہ دیکھیں پوری اچھی دریقے سے اس میں مسالہ مکس کر دوں گی اس طرح اور بہت ہی اچھا بنتا ہے ضرور بنائیں بیغر سیکھ کے بلکل کواب کا ذائقہ ہے اور کڑھائی میں بہ آسانی بن جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل اس کو مکس کرنے کے بعد پھر اس میں پانی ڈال دوں گی حض بے ضرورت یہ دیکھیں اچھی طریقے سے مکس ہو گیا اب اس میں میں پانی ڈال دوں گی حض بے ضرورت اتنا کہ گوشت ہمارا بلکل گل جائے اس میں پپیتہ بھی ڈال آوا ہے تو بہت جلدی گل جاتا ہے اب اس کو چولے پر رکھ دیا اور اس کو ڈھککن سے کور کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو اب ڈھککن سے کور کر دوں گی اس طرح اب یہ دیکھیں پانی کتنا کم ہو گیا ہے اور پیاز بھی کافی حد تک گل گیا ہے فلیم تیز کر کے اس کا پانی اب خوشک کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا پانی خوشک ہو گیا اب اس میں ایک تشتری اسٹل کا رکھ کر کوئلے کا سموک دے رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا اب بھون گیا بلکل بھی ہے اب میں نکال رہی ہوں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اس طرح سے اس کے بعد اس کو ہری دھنیا سے گارنش کر لوں گی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اتنا اچھا گل گیا ہے اس کو گارلک نان سے کھائیں پراتھا سے کھائیں بہت مزے کا لگے گا میری ریسیپی ضرور ٹرائے کریں کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ ریسیپی کیسی بنی ہے ضرور ٹرائے کریں اب اس کو ہری دھنیا سے گارنش کر رہی ہوں نئی ریسیپی ضرور ہے ضرور ٹرائے کریں نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ پھر ملوں گی انشاءاللہ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی موسیقی